وہ اپنے آپ کو پاکستانی کہتا ہے اس کو ضرور تکلیف ہوتی ہے مگر میں یہ آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ جناب سپیکر صاحب کہ ہمارے پچھلے ٹینیور میں کہ یہ دیشتگردی کا جو واقعات تھے یہ بہت زیادہ تھے ہاں تاکہ یہ رحسانی گورنمنٹ جو تھی ان کے دور میں پاکستان کا جنڈا بھی کوئی نہیں اٹھا سکتا تھا اس مستون کوئی نہیں جا سکتا تھا اس یہ گوادر کوئی نہیں جا سکتا تھا مگر آج کی آپ صورتحال دیکھیں گے مگر آج کی اس صورتحال اس سے بہت بہتر ہے اور یہ حقیقت ہے کہ انڈیا اس کے اندر مداخلت کر رہا ہے اور وہ مودی اپنے بیان میں کہتا ہے کہ میں بلوجستان کے اندر لوگوں کو ماروں گا اور میرے ساتھ یہاں کے بڑے بڑے لوگ ہیں بلکہ ویڈیو بھی آتی ہے وٹس اپ کی اوپر بتایا جاتا ہے مگر میرے دوستوں سے یہ ہے کہ ان کا نام لیتے ہوئے سب کو گبراؤٹ ہوتی ہے یہ ایک حقیقت آپ یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے کہ انڈیا ادھر مداخلت کر رہا ہے اگوانستان سے بیٹھ کے یہاں پہ دہشتگردی ہوتی ہے وہاں سے بندے بجواتے ہیں اور یہاں پہ شہید ہوتے ہیں ہمارے ایمل جیسے لوگ ہمارے دوست یہ سارے شہید ہوتے ہیں تو یہ آج شکر الحمدللہ ہماری فورسز نے ہمارے ایجنسیوں نے اس کے اوپر کام بھی کیا ہے اور انشاءاللہ ان کو کیسے کردار تک بھی پہنچائیں گی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ خود نہیں بتا سکتے مگر انشاءاللہ اس ملک میں امن آئے گا پاکستان زندہ آباد رہے گا پاکستان زندہ آباد رہے گا انشاءاللہ اللہ جس لوگوں نے اشادتیں دیئیں اشادتیں ضائع نہیں ہوگی انشاءاللہ ہمارے ملک کو ہماری صوبے کو اللہ پاکستان ایفز و ایمان میں رکھیں شکریہ مبین خان جناب سپیکر صاحب تمام نبران نے جو واقعہ ہوا ہے سہرہ آٹل میں اس میں تفصیلی گفتگو کی ہے ایکینا جناب سپیکر صاحب رمضان مبارک کا مہینہ ہے بہبرکت مہینہ ہے اور گناہ سے نجات کا یہ مہینہ ہے اس بہبرکت مہینے میں اس جیسا واقعہ ہونا ایکینا افسوسناک ہے اور اس میں احمل خان جیسے شازیب جیسے ہمارے اور پانچ بھائی شہید ہو جاتے ہیں شہدت نوش کر جاتے ہیں جوان ینگ لڑکے کسی کی شادی ہوئی ہے کسی کی نہیں کوئی شادی کی تیاری کر رہا ہے اور بے گناہ یہ نہیں معلوم کہ میرا قاتل کون ہے یہ نہیں معلوم کہ مجھے کس بات پر قتل کیا گیا ہے یہ نہیں معلوم کہ مجھے قتل کرنے کی وجہ کیا ہے یہ نہیں معلوم کہ میں کس قاتل کے پیچھے جاؤں جناب سپیکر صاحب بڑا افسوسناک واقعہ ہے میں مختصرا میری وزیر داخلہ صاحب سے یہ اپیل ہے کہ واقعات کیوں ہوا یہ واقعہ جبکہ یہ علم تھا کہ چینیز ایمبیسٹر آ رہا ہے وزیٹ کر رہا ہے بلوچستان کے دورے پہ ہے سرمایہ کاری کرے گا یہاں پہ سرمایہ لگائے گا بلوچستان کی ترقی کے لیے تو ان کو چاہیے کہ جہاں بھی ان کا سٹے ہے یا جہاں سے ان کا راہ سے گزر ہے اس پہ انہوں نے سیکیورٹی کیوں فرامی کی یعنی سرنہ آٹل کا آپ کا جو سیکیورٹی ہے وہ سرنہ آٹل کے ایک عام جو سیکیورٹی گارڈ ہے نینجی سیکیورٹی گارڈ اس کے حوالے کیا گیا تھا بجائیے کہ اس کو بالکل جو پولیس ہے جو ایٹی ایف ہے جو فورسز ہیں ان کے حوالے کیا جاتا پھر میرا خیال یہ ہے کہ شاید ہم اس واقعے سے بچ سکے میرا آپ کے توسط سے وزیر داخلہ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس کی انکواری کرائی جائے کہ اس ٹائم جب یہ میسیٹر صاحب آئے ہیں بلوچستان کے دورے میں کس نے غفلت کی کیوں غفلت ہوئی جہاں پہ ان کا سٹیٹ آیا جہاں پہ ان کی میٹنگز تھی وہاں پہ پولیس یا فورسز کیوں ڈپلائی نہیں کی گئی یا جو کی گئی ہے وہ کیوں وہاں پہ موجود نہیں تھی اس کے محکمل تحقات کرائی جائے جنابی سپیکر صاحب جو لوگ اس میں جنہوں نے اپنے ڈیوٹی صحیح طریقے سے انجام نہیں دی یا جن کی غفلت کی وجہ سے یہ واقعہ آج رنما ہوا بلوچستان میں اس کو ایک مثالی ایک بنایا جائے حکومت بنایا کہ بھائی اس میں یہ یہ لوگ انوالت ہیں ان کو برطرف کیا گیا نوکری سے ان کے خلاف انکواری کی جائے ان کو برطرف کیا جائے ان کو سزا دی جائے اس کی وجہ یہ ہے پھر عائندہ اس طرح کے واقعات انمانی ہوں گے اگر یہ واقعہ ہوا ہے ہمارے بہت سے ممبران نے پرانے تاریخیں اٹھا دیئے پرانے تاریخوں میں بات کر لیئے میں یہ کہتا ہوں کہ بڑے پتب دو سال دائی سال الحمدللہ تقریباً بلوچستان میں امن کی جو فضاء ہے وہ ایک اچھے قائم ہوئی ہے لیکن قائم ہونے کے بعد ایک دم ایسا واقعہ ہونا جو بندہ ایکسپیکٹنگ کرتا یا امید رکھتا یہ بھی افسوسناک ہے تو اس کو اپنا امان وہ قائم رکھنے کے لیے جناب سپیکر صاحب ہوم انشتر صاحب کو چاہیے کہ اپنے پاورز کا استعمال کریں جو لوگ جنہوں نے اپنے ڈوٹی سالا جام نہیں دی یا جو لوگ اس میں اپنے غفلت میں مرتقب پائے گئے ان کے خلاف سخت سے سخت کروائے چاہے وہ ایک اعلیٰ درجہ کا افسر ہو یا ایک شپائی ہو اس میں پھر حکومت کو چاہیے کہ فول سٹینڈ دے اور اپنے اپنے جو انہوں نے جو غفلت کی ہے اس کے سزا ملے اس کی وجہ یہ ہے جناب سپیکر صاحب پھر آئندہ ایسے واقعات نہیں ہوں گی آج پانچ بے گناہ لوگ یہ جانے دیئے مجھے آپ بتا ہے اس کا اصحاب کون دے گا کیا ان کے بچے نہیں ہیں کیا ان کے والدین نہیں ہیں کیا ان کے اولادیں نہیں ہیں جناب سپیکر صاحب یہ پانچ بندے کس سے فریاد کریں گے وہ پوچھتے ہیں کہ ہمارا قصور وہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کس بات پر قتل کیا گیا ہے وہ پوچھتے ہیں کہ ہمارا قصور کیا تھا جناب سپیکر صاحب حکومت کو چاہیے کہ جب اتنی ویئی بھی مومنٹ ہو رہی ہے صبح پلجستان میں اور بالخصوص کوئیٹا شہر میں اور اس کے باوجود یعنی سرنہ اور لوگ کیا کیا سے کیا اٹھنی نظام ہوگا مجھ آپ بتا ہے کیا چیکنگ ہوگی کیا اس کے ایس او پی مجھ آپ بتا ہے ہم جاہتے رہتے ہیں دیکھو پوچھنے والا نہیں ہے تو اگر اتنا ایک آئی پروفائل بندہ باہر ساہا ہوا ہے اور سنمائکاری کے لیے آیا ہوا ہے اور بلکستان کی ترقی کے لیے آیا ہوا ہے بلکستان کی خوشحالی کے لیے آیا ہوا ہے اور اس کے باوجود بھی ایسے آپ اتنا ایسی لیتے ہیں ہر چیز کو یہ تو پھر نہیں ہونا چاہیے جناب سپیکر صاحب شکریہ ترین صاحب میں آپ کے توسط سے میں جو امید ہے کہ وزیر داخل صاحب اس پر سٹینڈ لیں گے اور جو لوگ اس میں جنہیں غفلت کی ہے جن کے ویسے واقعہ رنمہ ہوا ہے ان کے خلاف کروائی کریں گے شکریہ جنہوں شکریہ ترین صاحب جی وزیر داخل صاحب جس میں قیمتی جانیں ضائع ہوئیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرما دیں سپیکر صاحب جیسے آپ کو معلوم ہے کہ سپیک کی صورت میں جب سے بلوشتان اور پاکستان کے لیے ایک ترقی کی رائے کھل رہی ہیں تو یہ ہمارے دشمنوں کو ایک آنک نہیں باہ رہی ان کی ہمیشہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس منصوبے کو ناکام بنایا جائے دیشتگردی کی ایک لہر لورلائی میں بھی اگر سیکیورٹی فورسز کے کارکردگی پر کوئی اونلی اٹھاتا ہے تو اس کے لیے ایک مثال یہ ہے کہ آپ نے دیکھا لورلائی میں ایک دیشتگردی کی لہر آئی جس میں دو تھی خودکش عملے ہوئے ہمارے سیکیورٹی فورسز پر عملے ہوئے ان سب کے جو ذمہ دار تھے ذمہ داروں تک ہم پہنچ گئے بہت سے لوگوں کو ہم نے گرفتار کیا اور بہت سے لوگوں کو بہت سے لوگ مارے بھی گئے اس میں جس طرح سیکیورٹی فورسز نے کوئیٹہ میں واقعات ہوئے گواہدر میں واقعات ہوئے ان کے سب کے بلزموں کو بھی گرفتار کر لیا ہے تو اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو دیشتگردی ہو رہی ہیں اس میں ہندوستان برائے راست ملوث ہے اور افغانستان کی سرزمین کو وہ استعمال کر رہا ہے اس سلسلے میں حکومت پاکستان نے بارڈرز پر بار لگانے کا کام بھی شروع کیا ہے تو اس کی بھی مین وجہ یہی ہے کہ تاکہ سرط پار سے آئے ہوئے دیشتگردوں کو روکا جا سکے جو سرینہ ہوتل کا واقعہ پیش آئے ہیں اس میں ہم نے ایک آلہ ستا کی کمیٹی بنائی ہے ای سی ایس ہم اس کی سربارہی کر رہے ہیں اس میں دیکھا جائے گا انشاءاللہ کہ جس کی بھی غفلت تھی جس کی بھی اس میں کمزوری ہوئی ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا اور اس کمیٹی کی رپورٹ کے آنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایکشنز بھی ہوں گے ذمہ داروں کے خلاف اور میں انشاءاللہ آپ لوگ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم تحقیقات کو آگے لے جا رہے ہیں اور جس طرح سے ہمیں ہنٹس مل رہے ہیں انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ذمہ داروں تک ہم پہنچ جائے اور ان کی گریبان ہمارے آتھ ہوئے ہیں بہت شکریہ شکریہ وزر داخلہ صاحب زیر صاحب اور تو کچھ نہیں مل پیر بارہ بجے تک ملتوی کیا جاتے ہیں بی ایس او کے مرکزی پریس انفارمیشن سیکرٹری ناصر بلوج صاحب ہمارے دو اسادزہ کرام جو روڈ آج ساتھ میں پروفیسر غلام نبی اور پروفیسر نگت سلطانہ صاحبہ کی جو آجسے میں شہادت ہوئی ہے ان کے لئے جناب والا فاتحہ خوانی کریں اس کے بعد ہم اس بھی بات کریں گے تینکی اللہم احفظنا من کل آفات فإنک خیر الحافظین اللہم اخیر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم من نحیتہو مننا فأحیحی علی الاسلام ومن توفیتہو مننا فتوفہو علی الائیمان انہا للہ وانہا الیہ راجعون برحمتکا یا ارحم سناب الوچ بات کر لیں اس کے بعد پھر آپ بات کر لیں پھر کاروائی آگے لے جائے مختصر سناب الوچ صاحب کاروائی کافی لمبی آج شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر ماہ رمضان کے اس بار برکت مہینے میں جہاں پر رحمتوں اور نعمتوں کا جس کو مہینہ کہا جاتا ہے جہاں پر ار ماں باپ بین بائی بیچی سب کی آت ہمیشہ اب نماز میں اوپر ہوتے ہیں کہ پروردگار اس نعمتوں اور رحمتوں کے مہینے میں ہم پر رحم کریں ہمارے گھروں میں خوشی اور خوشیالی لے آئے لیکن پتہ نہیں اس صوبے کے لوگوں کے ساتھ کیا گناہ سرصد ہوئی ہے یا اس صوبے کے لوگوں کے ساتھ کیا غلطی ہوئی ہے یا ہم سے کیا امتیان دیا جا رہا ہے جناب والا کہ اس رمضان کے بابرکت مہینے میں ہماری ماں بینیں بیوی بیٹیاں ان کے کپڑے اور ان کے دپٹے جو ہے آنسووں سے تر ہو کر رہے گئے ہیں یہ بزرگ جو ہے ان کے کندوں پر فرشتے جو اب بیٹے ہوئے ہیں ان کے ہمارے نعمتوں اور رحمتوں کے حوالے سے ہمارا حساب کرتے اور ہمارا خدا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے ملک میں آبادی اور ترقی کی ہوتی آج ان پوڑے کندوں پر صرف نوجوانوں کی لاشیں جا رہی ہیں جناب والا بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ میں ایک صحافی جو عبدالواحد رئیسانی ایک اپنے آنکوں میں اپنے دل میں اپنے دماغ میں اپنے گھر کی روشنائی تھی اپنے گھر کا چراخ تھا وہ اتنے خواب لیے ہوئے جناب والا جب نکلتا ہے شہر کی طرف یا گھر کی طرف جاتے ہوئے اس کو مار دیا جاتا ہے قتل کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد یہی بات ہوتی ہے کہ جی موٹ سیکل کی چوری یا چوری کی وعدات میں اس کا قتل ہوا یہ اوئی نہیں سکتا جناب والا یہ ناممکن ہے کہ کوئی یہ کہے کہ جناب والا ایک صحافی جو ہے پینتالیس کے قریب صحافی بلوچستان میں گزشتہ دس سے پندرہ سال میں شہید کر دیے گئے ہیں آج تک ایک بھی صحافی کا قاتل یا مجرم جو ہے یا ملزم جو ہے وہ کٹیرے میں لایا نہیں گیا جناب والا عبدالوائد کی گھر ابھی میں صبح فاتح خوانی کے لیے گیا میں اس کے والد کو کیسے تسلی دیتا کہ تمہارے بیٹے کی جو ہے قاتل پکڑے جائیں گے جب مجھے یہ معلوم ہے کہ بلوچستان میں ساٹھ کے قریب وکلا دن دہاڑے بم دماغے میں مارے گئے آج جناب وارا سالوں گزر گئے جب ان کا کوئی ملزم اور مجرم قید خانے میں نہیں ہے کوئی بھی ہے سلاخوں کے پیچھے نہیں ہے تو پھر عبدالوائد کو کہتے والوں کے میں کیسے تسلی دوں گا کہ تمہارے بیٹے کے شہزادے کے قادل وہ سلاخوں کے پیچھے ہوں گے میں عمل قاسی اور شازیب کے والدین کو کیسے تسلی دوں گا کہ ماہ رمضان میں افتاری کے بعد جب وہ گھر سے نکلتے ہیں تو بعد میں ان کی لاشیں جو ہے ٹکڑوں میں آ جاتی ہیں اور ان کے پوڑے والدین اپنے کندوں پہ لے جاتے ہیں میں کیسے ان کو تسلی دوں کہ تمہیں جو ہے اس ملک میں انصاف ملے گا اور تمہارے قادل پکڑے جائیں گے جبکہ اس ملک کا وزیر داخلہ شیخ رشید بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ غم آنسو پونچنے کے بجائے کہتا ہے جناب والا ایف سی پہلے شہر سے باہر جا رہا تھا اب شہر میں واپس آ جائے گا یہ اس کا بیان ہے نہ بلوچستان کے سماجی معاملات نہ معاشی معاملات نہ معاشری معاملات سر میں دیکھیں اس پر تفصیلی پھر آپ بات کر لیں سر میں تفصیلی تحریک بھی ہے نا سر اس پر تحریک تحریک پہ ہم امن و امان مجموعی طور پر بات کریں گے یہ سب اسی میں آ جائے گا جناب والا میری آپ سے یہ استعدائے نہیں امن و امان اور سیخ صافی کا قتل اور صافیوں کا اتجاج جس کو آپ کو دوسرے نکتہ نظر سے دیکھنا ہوگا آج صافی جو تین چار معاملات پر اپنے حقوق کی حوالے سے بات کر رہے ہیں ان کو آپ نے سننا ہوگا اٹھائیس کے قریب جناب والا صافی تارگٹ گلنگ میں شہید ہوئے کیا اس ایوان میں بیٹھے ہوئے وہاں کے ہمارا گلہ نہیں پکڑ سکتے آج صبح ہواہے تھے انہوں نے ہمارے گریبان سے پکڑا کہ آپ ہمارے نمائندے ہو دس سے پندرہ سالوں میں اٹھائیس صافی شہید ہوئے کم از کم ایک قاتل تو پکڑا جاتا مجرم پکڑا جاتا جس کوئٹا میں ڈیڑھ عرب روپے جہاں پر لوگ نانش شبینہ کے موتا جائیں آپ سیف سٹی کے نام پر ازاروں کیمرے نصب کرتے ہیں آپ لاکھوں بندوق بردار کڑے کرتے ہیں اس شہر میں روز لاشیں گر دی ہیں ایک مجرم تو پکڑا جاتا کسی بم دم آکے کا جناب والا یہی ہوگا افسوس کی بات یہ ہے کہ آج یہ جو صافی نکلے ہیں ان کو تحفظ نہ صرف صافیوں کو تحفظ کی ضرورت ہے بلکہ بلوچستان میں ار شہری اپنے آپ کو عدم تحفظ محسوس کر رہا ہے سڑکوں پر عدم تحفظ ہے پروفیسرز کی لاشیں گرتی ہیں آپ کے خراب سڑکوں کی وجہ سے اسپیتالوں میں لوگ کرونا کی وجہ سے مر رہے ہیں آپ کے پاس سہولیات نہیں ہیں صافی جو ہے شام کو رات کو اپنا کام کر کے گھر سے نکلتے ہیں دعائیں پڑھ پڑھ کے واپس اپنے گھر میں جائیں جناب والا یہ صوبے میں لوگ ہم سے توقعات کرتے ہیں امن و امان پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے میں آپ کی توسط سے ہم ان کو دوبارہ منانے جائیں گے آج ہم مجبور ہیں ہمارے بائی ہیں آپ یہاں پہ رولنگ دے دیں کہ عبدالوائد ریسانی سمیت جتنے بھی صافی شہید ہوئے ہیں ان کے خاندانوں کو ابھی تک معافظہ نہیں دیا گیا یہ ہمارے معاشرے کی بنیاد ہیں یہ وہ بدقسمت صوبہ ہے جس میں سب سے زیادہ نوجوان مر رہے ہیں یہ دنیا کا وہ خطہ ہے جہاں سب سے زیادہ نوجوانوں کی لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں یہ وہ بدقسمت صوبہ ہے جہاں پر سب سے زیادہ بوڑے والدین اپنے نوجوانوں کی لاشوں کو کندہ دے رہے ہیں یہ وہ بدقسمت صوبہ ہے جس کے قبرستان میں بزرگ نہیں بلکہ صرف اور صرف نوجوان لاشیں مطفون کی جا رہی ہیں جناب والا یہ ہماری قومی ذمہ داری بدتی ہے ہم نے شیخ رشید کی اس بیان کا انتظار نہیں کرنا ہے کہ ایک فورس آئے گی دوسرا فورس جائے گا ہمارے معاشرے میں سنجیدہ مسائل ہیں ہمارا معاشرہ سنجیدہ طور پر شکست و ریخت کا شکار ہے ہمارا معاشرہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے ہمارے ادارے تباہ و برباد ہیں ہمارے تمام اداروں میں کرپشن سرائیت کر گیا ہے چھوڑ اور ڈاکون کی حکومت قائم ہو گئی ہے جناب والا بیسیت سپیکر اگر آپ نے عبدالواحد کے صرف فاتح خوانی نہیں اس کے والدین کو ایملکاسی کے شازیب کے یا دیگر نوجوانوں کے والدین کو تسلی دینی ہے آپ نے ریولنگ دینا ہوگا کہ بلوستان میں ادار سنجیدہ ڈیبیٹ ہوگی اگر قاتل نہیں پکڑے جاتے جناب والا وہاں کوئی پولیس اسٹیشن کے لوگ ذمہ دار ہیں ایس پی ذمہ دار ہیں آئی جی ذمہ دار ہیں ڈی آئی جی ذمہ دار ہیں کروڑوں عرب اور روپے کوئیٹا میں سیکیورٹی پر خرچ کیے جاتے ہیں یہ ملک اور صوبہ اس طرح چلتا ہے تو جناب سپیکر آپ کو نہ صرف صحفیوں کو واپس بلانے کے لیے کمیٹی بیجنی چاہیے بلکہ مکمل اختیار دینا چاہے ہوگا کہ جناب والا امن و امان کے حوالے سے بلکل صحفیوں کی تحفظ کے حوالے سے یہ ایوان کوئی اہم جو ہے وہ قرآدات پاس کرے یہ روز کی جو ہے تسلیح و تشفیوں سے کام نہیں چلنے والا ہے شکریہ جانسی شکریہ جی وہ بات کر لے پھر آپ بات کر لے پھر میڈم آخر میں بات کر لے جناب سپیکر میں چاہتا ہوں کہ اس پر ایک کمیٹی چھوٹی سی بنا دے سپیچیز ہوتی رہیں گی سب سے پہلے ان کو منائیں تاکہ وہاں کے اجلاس کے کاروائی میں شامل ہو سکیں بہت شکریہ جی زیرزاں آہ تینکیو جناب سپیکر صاحب سب سے پہلے تو میں آہ عبدالواہد رہسانی جو ایک صحافی تھے نوجوان تھے ان کا شہادت کا علمناک واقعہ ہوا ہے اس کی میں اور پشتنخواہ ملی عوامی پارٹی کی جانب سے میں اس کی برپور مضمت کرتا ہوں اور میرا مطالبہ ہے کہ صحافی عبدالواہد رہسانی سمیت جتنے بھی یہاں پر قتل غارت گری ہوئی ہے ان تمام واقعات کا ایک کمیشن کے ذریعے اس کی تحقیقات کی جائے اور تمام محرکات عوام کے سامنے لائی جائے جناب سپیکر میں آپ کی توجہ ایک جانب مفضول کراتا ہوں کہ کل رات میں پشین گیا پشین میں آپ کو پتہ ہے جناب سپیکر کہ تقریباً چھ سات دن پہلے وہاں این پشین بازار کے وسط میں ایک گنج منڈی وہاں واقعہ ہے جہاں پر کم و بیش کوئی چار سو کے قریب وہاں تڑوں پر لوگ روزگار کرتے ہیں اسی طرح وہاں دکانیں ہیں پچاس کے قریب اور وہاں پر ہزاروں لوگ وہاں پر کاروبار بزنس کرتے ہیں یہ صحافی حضرات کے لئے چار پانچ بندے یہاں سے چلے جائیں تاکہ وہ آ جائیں یہاں سے بھی آپ اپوزیشن سے گورنمنٹ سے دو بندے یہاں اپوزیشن سے چلے جائیں سانہ بلوچ ہو جائے زیرے صاحب ہو جائے ایک آپ چلی جائے میڈم ایک حلیل صاحب چلے جائے میں ذرا جناب سپیکر میں بات کر رہا تھا اگر جس کی وجہ سے ہم اپنے تمام کام بھی رمضان میں چھوڑ دیتے ہیں عبادات بھی ہماری ڈسٹرگ ہوتی ہیں تو کینڈلی ایک ٹائم فلس کر دیں چاہے دس لوگ میں وہاں آکے ایک سیملی سٹارٹ ہو جائے تو اس پر پلیس کینڈلی رمضان کے اس میں ٹائم کی پابندی بہت ضروری ہے جناب ایم پی ایس کی تعداد بہت کم تھی میں خود یہاں پہلے پہنچا ہوا تھا ایم پی ایس ہمارے کم آئے ہوئے تھے تو بغیر ایم پی ایس پھر وہ کاروائی جو ہے کاروائی آگے نہیں جناب سپیکر میں میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ تقریباً چھ سات دن پہلے پشین کے گنج منڈی میں عطیزتگی کا واقعہ ہوا جس میں وہاں کروڑوں روپے کا نقصان ہوا اور کم از کم چھ دن سے وہ لوگ وہاں متاثرین درنا دیئے بیٹھے ہیں اور وہ ہر روز وہاں پر ہزاروں لوگ وہاں پر بیٹھتے ہیں لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج تک وہاں نہ ڈیپٹی کمیشنر صاحب نہ ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر صاحب نے نہ تحصیل دار نے ابھی تک اس کا تخمینہ بھی نہیں لگا ہے کہ وہاں پر عوام کا دکانداروں کا تڑو والوں کا کتنا نقصان ہوا ہے علانکہ ہونا چاہیے یہ چاہیے تھا اور یہ ہے یہ طریقہ کار ہے کہ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ وہاں پر جا کر کے وہ تخمینہ لگائے اور پھر عوام کو متاثرین کو وہ معاوضہ ادا کرے لیکن آج تک جناب سپیکر وہاں کوئی نہیں گیا ہے ابھی وزیر داخلہ صاحب تشریف فرمائے ایک دن پہلے بھی ہمارے دوست نے اس جانب توجہ مفضول کرائی تھی تو میں وزیر داخلہ صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ خود جا کر کے ان درنا میں بیٹے ہزاروں لوگوں سے آپ ملاقات کریں وہاں ان کے باتیں آپ سنیں ان کے جو نقصانات ہوئے ہیں کروڑوں روپے کا نقصانات ہوا ہے ان نقصانات کو آپ لوگ جا کر کے ان کی تسلیت تشفی کر دیں ان کے نقصانات کا آپ معاوضہ کر دیں جناب سپیکر اس لیے کہ وہ بہت ہی غریب لوگ ہیں وہ ان کی کل معلومتہ جو تھا وہ پانچ لاکھ روپے تین لاکھ روپے تو اس طرح ان کی دکانیں تباہ ہو گئی مور سیکل وہاں جل گئے گاڑیاں وہاں جل گئی ہیں تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں وزیر داخلہ صاحب سے کہ آپ کمنٹس کریں اور آج ہی رات کو وہاں پر ان کا درنا ہوتا ہے آپ ان کے پاس جائے ملاقات کریں ایک با اختیار کمیٹی آپ کی سربراہی میں بن جائے شکریہ زیر صاحب تاکہ وہاں پر یہ ان کو معاوضہ ادا ہو سکے تینکیو جناب سپیکر شکریہ زیر صاحب صاحب پچھلے سیشنے بھی میں نے یہ گنج منڈی کا جو آتش زندگی کا جو واقعہ ہوا تھا وہ میں نے سیمیلی کے سور پر اٹھایا تھا آج دوسرلہ زیر صاحب اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں یقیناً یہ افسوسناک درناک واقعہ تھا اس میں یقیناً غریب غربہ لوگ کا بہت زیادہ نمکسان ہوا ہے اور وہ جو تاجر حضرات ہیں یہ وہ حضرات ہیں جن کا جناب سپیکر صاحب جن کی چھوٹی ایک جمع کنجی ہے پانچ لاکھ سات لاکھ آٹھ لاکھ دس لاکھ ان سے وہ اپنے ٹی اے وغیرہ چلایا کرتے تھے جناب سپیکر صاحب میں نے سیمیلی فور پر بات کی وزیر داخلہ صاحب نے یقین یہاں نہیں کرائی کہ بلکل اس کا آزالہ بھی ہوگا اور ہم پشن کا دورہ بھی کریں گے اور میں وزیر داخلہ صاحب کا انتہائی ممنون ہوں ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے ٹائم دیا کل کہا کہ ہم کل جائیں گے پشن کا دورہ بھی کریں گے اور جو متاثرین ہیں ان سے بھی ملاقات کریں گے بدقسمتی سمجھ لیں کہ ان کی طبیعت ناصاز تھی پھر مجھے فون کیا وزیر داخلہ صاحب نے کہ میری طبیعت ناصاز ہے اور میں نہیں جا سکا تو ابھی میرے سے بات ہوئی ہے انہوں نے کہا کل انہوں نے وعدہ کیا کہ کل میں آپ کے ساتھ جاؤں گا اور وہاں کا وزیر بھی کروں گا دورہ بھی کروں گا اور جو متاثرین ہیں ان سے بھی میری ملاقات ہوگی اور جو ان کا نقصان ہوا ہے ان کا بھی آزالہ ہوگا دوسرا جناب اسپکر صاحب جان صاحب سے میری بات ہوئی ہے جان کمان صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ بالکل یہ ایک بہت افسوسطاق واقع ہے گنچ منڈی پشین کا اور اس پہ جو لوگ جن کا نقصانات ہوئے ان کا آزالہ کیا جائے گا انشاءاللہ کل میری وزیر داخلہ صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے کل کا دل ہمارا تائین ہے انشاءاللہ کل ہم جائیں گے انشاءاللہ وزیڈ کریں گے اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ وزیڈ بھی کریں گے ہمارے ساتھ اور جو وہاں پہ جن کا نقصان ہوا ہے گنچ منڈی میں جو اتشتگی میں ان کا نقصان کا بھی آزالہ کیا جائے گا وہ پھر بعد میں جو ایجنڈے میں آئے گا اس پر آپ بے شک بات کر لیں ایکی صاحب آپ اپنا سوال نمبر 313 دریافت فرمائے یہ زابید ریکی آتا نہیں ہے بس قرار دادے اور سوالیں بیجتا رہے بس اس کو ڈسپوز آف کر دیا جاتا ہے دوسرا سوال بھی زابید علی ریکی کا ہے 314 وہ بھی ان فور دریافت فرمائے جناب سپیکر صاحب سوال نمبر 394 جبکہ سکیورٹی پر حکومت اگر پر خرچ کر رہی ہے تصور کیا جائے تصور بھی کر رہے تصور میں کیوں لارہے مانا جائے بھئی مانو کچھ باتیں ہم مانے جاتے ہیں پھر وہ ضرور سوالات کی شکل میں آتے ہیں پھر سوالات در سوالات ہم پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ کم از کم ناانصافیہ کیوں جناب سپیکر صاحب میرے محترم وزیر ہمارے دوست ہے اور اچھے کافی تعلقات یوں سے خوشبہار ہے اور کافی عرصے سے ہم نے اکٹے جدوجہید بھی کیا اور اکٹے جدوجہید کی نتیجے میں آج اس اسمبلی میں ہم لوگ آئے ہیں ہمیں بڑی توقع تھی کہ ان جیسے اشخاص سے کہ اس قسم کے دوست سیاسی ورکر جب اس اسمبلی میں آئیں گے تو پھر ان کی وجہ سے بلوستان کے اندر ایک جو ناانصافی کی ایک بہت بڑی سلسلہ جو چلا جا رہا ہے اس کے اندر کم از کم ان جیسے دوست جو ہے اس میں کمی کریں گے یا اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے اپنا کردار لوگ اس کی کوشش کریں گے میں پوچھنا چاہتا ہوں جناب سپیکر صاحب کہ کوئٹہ کی چوبیس پچیس لاکھ آبادی میں عادی سے زیادہ آبادی سریعب کی طرف ہے وہاں پہ نواب شہید اکبر خان بکٹی کے دور میں ایک سٹیڈیم بنا اور وہ بھی میرے خیال میں اس کافی عرصے سے اس پہ رپیئرین کی پیسے بھی خرچ نہیں ہوئے لیکن ہم اتنے عرصے سے جتنے بھی پیسے آتے اکثر ہم نے کوئٹہ کے جو اسٹیڈیم بنے ہوئے تھے ان پہ کروڑوں روپے خرچ کرتے جا رہے ہیں اور اب بھی ہم یو بیسٹیڈیم کی آپ مثال لے لیں آپ دوسرے اسٹیڈیمز کی مثال لے لیں آپ انہی کے اپنے علاقے میں اگر مریاباد میں جائے وہاں پہ تو کروڑوں روپے نہیں بلکہ عربوں روپے خرچ ہو رہے شاوانی اسٹیڈیم میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ اس پہ کم از کم بڑی بات نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ایک آل بنانا تھا اور اس کے گیٹس تھے سرچ لیٹ وہ کچھ چیزیں تھی لیکن اب بھی جو موجود ہے ان کی پی ایس ڈی پی بنی ہے مجھے اس دن پتا چلا کہ بدقسمتی سے میرے اس دوست کو بار بار میں نے ان کو گوشت گزار کروایا تو اب بھی جو ہے یہ اسٹیڈیم میں کچھ ایک پائی کا پیسے بھی اس میں شامل نہیں ہے اور اس دن بھی میں نے اس سے گزارش کی جناب سپیکر صاحب جو بتیس تین تیس ہزلا کی بات ہو رہی ہے سارا بلوچتان ہمارا ہے لیکن ایک ایسے ہزلا بھی ہے جس کے اندر اگر میں کیوں پہاڑوں پہ بھی انہوں نے اسٹیڈیم بنائے ہیں بارہ تیرہ جگہ ایسے ہے کہ جہاں پہ لوگ نہیں ہیں اسٹیڈیم ہے بننا چاہیے لیکن جب وہاں پہ پراہ پر لوگ ہو تو آپ اسٹیڈیم بنائے یہ پیسے ضائع کرنے کی نہیں ہے یہ بلوچتان کے عوام کی ٹیکسوں کی پیسے ہے جناب سپیکر صاحب یہ تو حکومت میں بیٹھ کر وزیر آپ کچھ دے دو مجھ سے کچھ لے لو یہ کام ہوتا ہے یہاں پہ بلے میرے علاقے میں کچھ بھی ضرورت نہ ہو میرے علاقے کو کچھ بھی لیکن یہ ہے کہ چونکہ آپ وزیروں ملک صاحب آپ زمنی سوالات زمنی سوالات زمنی سوال یہ ہے کہ جناب سپیکر صاحب انہوں نے جو پیسے خرچ کیے ہیں وہ سارے غیر منصفانہ ہے غلط جگہ پہ خرچ ہوئے ان کا آنے والا بجٹ چاہیے صرف ایک گزارش کر سکتا ہوں آپ کی اس طرح اس طرح سے بہت بڑی رقم ہمارے اس کو ملتے ہیں اپنا کھیل و ثقافت کو لیکن یہ اگر اس طرح غلط ہوا تو یہ بلوستان کی حواب کے ساتھ ظلم ہے نائنصافی ہے یہ بددیانتیب میں بھی آتا ہے اس کو روکے اور خاص کر اس پہ بیٹھے پہلے پہ پہلے والے جو تیہیس حضلہ ہے اس پہ آپ ایک کمیٹی بنائے اور تو نہیں اس سٹینڈنگ کمیٹی میں ان کو بیجے کہ ہم دیکھیں گے تیہیس حضلہ میں کیا بنائے کس کے کہنے پہ خرچ ہوا ہے آیا ہے صحیح جگہ ہے وہ میری اپیل ہے کہ آپ اس میں بیج دیں اس کمیٹی میں اس کو بیج دیں ہم دیکھیں گے اگر آپ سے اپیل ہے سر جنب اس کو آپ رولنگ دے دیں ہم مطمئن نہیں اس لیے بچاتے ہیں کہ اس میں ہم لوگ بات کریں مال کو ایک مرتبہ ریپیٹ کرتا ہوں اس کے جوابات یا اس میں زمنی سوال جو نکلتا ہے اس کے بارے میں میں بتا دوں مالک صاحب نے پوچھا ہے کہ مالی سال دوزار بیس دوزار اکیس کے بجٹ میں صوبہ کے کن کن اسلام اس فورس کمپلیکس کے قیام کی منظوری دی گئی ہے تفصیل دی جائے اتنا ہی سوال ہے تفصیل میں میں نے لکھا ہوا ہے مالی سال دوزار بیس دوزار اکیس میں بجٹ میں صوبہ کے تمام تینتھیس اسلام اس فورس کمپلیکس کے قیام آپ سے گزارش یہی ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ریکارڈ یہ سارے صبحوں میں کبھی بھی اس سے پہلے اس چیز کا نہیں ہے کہ یہ پروجیکٹ جو سپورٹس کمپلیکس کے حوالے سے کہ ہم نے سارے تینتی سے ظلہ میں رکھا ہوا ہے کوئی ایک ظلہ کو جو ہم نے متاثر نہیں کیا یا نگلک نہیں کیا یا اگنور نہیں کیا پہلی بات ہے دوسری بات ہے آپ اس میں سے آپ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے کہا کہا پہ کام سٹارٹ ہوا ہے کہا پہ پینڈنگ میں ہے کہا پہ یہ یہ مناسب سوال ہو سکتا تھا ابھی اس کا ریلیشن اس شاوانی سٹیڈیم سے ہے نہیں شاوانی سٹیڈیم کے لیے پچھلے سال ہم نے اب ان کی اپگریڈیشن کے لیے دو کروڑ روپے رکھے تھے ابھی وہ صحیح معنیوں میں یوٹیلائز نہیں ہوا ہے یا کوئی طریقہ ہے اس میں شکایت آپ کر سکتے ہیں ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں سب کچھ ہے لیکن چاہاں رہی بات کہ مریعباد میں مریعباد میں کوئی سٹیڈیم نہیں رکھا دیا ہزارہ ٹاؤن میں ایک سٹیڈیم تھا وہ بینڈنگ میں ہے وہ اس میں زمین کا مسئلہ ہے اگر آپ مجھ سے یہ پوچھے تو میں مریعبادی کے ساتھ میں آیا ہوا ہوں اس میں کوئٹہ کے حوالے سے خوزدار ہے تربت ہے لورالائی ہے خاران ہے نصیر آباد ہے سپی ہے پشن ہے چمن ہے یعنی سارے ڈسٹرک میں تقریباً چودہ میں کام کا آغاز تقریباً ہو رہا ہے ایک چار پانچ میں جو ہے بینڈنگ اس حوالے سے کہ زمین کا وہاں پہ مسئلہ ہے میں پیش آ رہا ہے اس زمین کا مسئلہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد حل ہو رہا ہے اور یہ پروجیکٹ انتہائی ثابت قدمی سے جو ہے میں یہ کہوں کہ انتہائی شفاویت کے ساتھ یہ جاری اور ساری ہے انشاءاللہ تعالی بے فکر رہیں گے اس پروجیکٹ سے جاری ہے میرے دوست نے کہا اگر آپ کے ساتھ اتنی تفصیل ہے کہ تین تیس ازلا میں کس ازلے میں کتنے پیسے خرچ کر رہا ہے اگر وہ آپ بتا سکتے ہیں اس کے لئے پھر آپ فریش کوئیسن جو ہے اس میں سوال سوال اس کے اندر تو اس سوال کے اندر دیکھو جناب سپیکر صاحب سوال کو اتنے ڈیٹیل سے نہیں کیا جاتا اگر یہ ہمارے دوست اس نے ایک لمسم اتنے پیسے اتنے ازلا مقصد میں نے سوال اس لئے لائے جناب سپیکر صاحب کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان ازلا کے اندر آپ نے تفریق رکھ آپ سوال لائے آپ کو جیسے واشق نے سوال کیا ہوا تھا واشق جب میں نے پورے بلوستان پر سوال کیا جب ان ازلا میں تفریق ہے تو اس تفریق کو آپ نے سامنے لانا ہے کہ میں نے سپی میں پچاس کروڑ خرچ کی ہے اور میں نے خاران میں دو کروڑ نہیں ابھی کوئی خرچ نہیں ہوئے ملک صاحب پیسے رکا ہوئے واشق کے حوالے سے مجھے سوال کیا جاتا ہے ضابط نے کون کے لیے ان کے لیے رکا کیا ہے یہ برکا ہوئے آپ سوال لائے کہ خوزدار کے لیے کتنا رکا ہے وہ اس کے محل وقوع جگہ کی مناسبت سے دیکھ کر جو ہے وہ پیسے رکے گئے لیکن ٹوٹل اماؤنٹ میں نے کہا کہ ان سارے تینتیس میں اتنے رکے ہوئے ابھی کوئیٹا کے حوالے سے آپ پوچھ سکتے ہیں کوئیٹا میں کام کا آغاز نہیں ہوئے یا پہ بھی زمین ہینڈ آور نہیں ہوئے سپورٹس سپورٹس کم سلیکس دی ہے کوئیٹا کے اندر اور وہاں پہ زمین بھی نہیں ایک منٹ ایک منٹ میں بات کر رہا ہوں پھر آپ آپ جناب قادر صاحب آپ بیٹھ سا ہے آپ tengo تشریف لیں آپ تشریف رکھیں یا آپ تشریف رکھیں ایسا نہیں پوچھا جناب اسپیکر صاحب سآر عام تشریف لیں مانیت اسپی کر ساتھ خود جواب دے رہے میں نے انسی نہیں پوچھا جنابförتر صاحب میں نے جب وزیر بنے اب پوچھیں گے آپ جواب دے دے پھر جب تقڑے بنیں گے پھر آپ وزیر بنیں گے ابھی تک تو میں خالق سے پوچھتا ہوں میں پوچھنا چاہتا ہوں اس پورے ایک ایک میں جناب سپیکر صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں جناب 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 سپیکر صاحب جناب بلوجستان سب کا حلقہ ہے اس میں جو جناب 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 سپیکر صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں کی کوئٹہ میں اس نے ایک علاقہ رکھا ہے ہزارہ ٹون کوئٹہ بہت بڑی آبادی ہے مضافات میں میرے خیال میں چوبیس چوبیس لاکھ کی ایک بہت بڑی آبادی ہے اور وہ خود کہہ رہا ہے کہ وہاں اتنی چھوٹی سی ایریا کہ مجھے زمین بھی نہیں مل رہا ہے پھر اتنی جناب سپیکر صاحب ان کی آپ سوچ لیں ان کی سوچ کہ اتنے سریاب میں میں زمین دیتا ہوں جناب سپیکر صاحب اٹھتر اکڑ اس آپ کے آپ کے ریسرٹ سنٹر میں پڑا ہے آپ مفت کی بنایا بھی جو وہاں پہ کمپلیکس بنایا ہے جہاں پہ زمین پڑی ہے آپ وہاں پیسے نہیں دیتے جہاں پہ پیسے اصل میں ملک صاحب میں چاہتا ہوں یہ جناب سپیکر صاحب یہی تو علمیہ جناب سپیکر صاحب کہ وہ ایک اسٹیڈیم بنانا چاہتا ہے اس کو ہزارہ ٹون میں بنانا چاہتا ہے یہ کہتا ہے کہ نام دالیں ملک صاحب آپ کی فوکس ہزارہ ٹون کی طرف ہے اس سے پہلے بھی اس لیے کہ یہ ہزارہ ٹون کے پیسے نہیں ہے آپ دونوں کراس ٹاک نہ کرے جناب سپیکر میں اس میں بات یہ پورے پلوچستان کے پیسے جناب سپیکر صاحب یہ اگر ازارہ ٹون کے پیسے ہے اور زمین نہیں ہے وہاں پہ کیوں اس پہ آپ کچھ لاغ میں بنائے جناب سپیکر صاحب زمینیں پڑھی ہے آپ نواہ کلی میں بنائے آپ سریعہ میں بنائے آپ کا سوال آگی ہے ان کو جواب دینا سوال کا میرا لانے کا مقصد ہے کہ تفریق ہے اور ایک اسٹیڈیم کوئٹم میں بنا رہا ہے اپنے علاقے میں اور وہاں ملک صاحب آپ سوال بھی انہوں نے زمینی سوال نہ کرے کائنلی جو سوال جہاں سے ریلیٹیٹ ہے ہزارہ ٹون کا اسپورس کمپلیکس جو ہے قادر نے جو ان کو فنڈ دیا ہوا تھا وہ اس حوالے سے بیس کروڑ روپے انہوں نے خود اس حوالے اپنے رکھا ہے تو آپ بھی شاوانی اسٹیڈیم کے لیے تیرہ کروڑ جب آپ کو حکومت کی طرف سے ملا تھا کہ آپ جہاں پہ پوائنٹ آپ رکھ دیتے تھے لیکن جو سوال آپ نے میگا پروجیکٹ کے حوالے سے کیا ہے کوئی سپورس کمپلیکس مریعباد میں نہیں بن رہا ہے نہ زارہ ٹون میں بن ہے ایک سریاب روٹ میں ایک دوسرا نوحسار میں کنسیڈر ہو رہا ہے یہ دو بڑے سپورس کمپلیکس جو اس اسی میگا پروجیکٹس میں وہ وہاں میں بن رہے ہیں ابھی ملک صاحب پتہ نہیں ہے کیا ہے مریعباد کی بات کرے بھی ہزارہ ٹون اس کے ذہن میں آ رہے ہیں مطلب اس سے آپ کی ذہنی جو سوچ ہے اس سے آیا ہو رہی ہے کہ آپ کو کیا بسنے ہزارہ ٹون سے اس سے یہ آیا ہو رہا ہے کہ کوئیٹر کو آپ ہزارہ ٹون یا مریعباد سمجھتے ہیں ہر اپنے سارے فرق وہاں بکرنا چاہتے ہیں ہر اگر سوال کی طرف آتے ہیں اس میں میرے کیا قصور ہے آپ کا جواب آگیا ہر اپنا سوال نمبر 329 دریافت فرمائیں طالبات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ میں آج ہی سی ایم صاحب سے ملاقات کروں گی اور ان کے تمام مسئلے حل کرنے کے انشاءاللہ تعالیٰ چلے اچھا کیا پہلے تو جناب سپیکر میں ساتھ ختم کیا مسٹر سپیکر کوئسٹن نمبر 329 سوال کا جواب بڑا ہوت سوک کیا جناب سپیکر میں نے پوچھا ہے کہ وفاقی پی ایس ڈی پی میں مانگی ڈیم کے لیے کتنی رقم مختص کی گئی ہے انہوں نے جواب میں کہا ہے کہ سترہ سو پینتالیس اشارہ زیرو میلین جبکہ صوبائی پی ایس ڈی پی میں پانچ سو میلین لیکن جناب سپیکر اس ڈیم کا جو ہمارے دور میں ہم نے شروع کیا ہم نے افتتا کیا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب یہ مکمل ہوتا لیکن انہوں نے منسٹر صاحب نے جواب دیا ہے کہ چار ازار دو سو باسٹ اشارہ سات سو چوالیس میلین میں سے اب تک محض بہت ہی کم رقم ابھی تک خرچ ہوئے کام کا رفتار آپ دیکھیں وفاقی پی ایس ڈی پی سے جو ریلیز رقم ہے تین سو دس ہے اور صوبائی پی ایس ڈی پی سے سو میلین ہے تو اتنا کم رقم ریلیز ہوا ہے اور کام کا رفتار بھی تو اسی طرح ہوگا کام کا رفتار بھی نہیں ہوگا جبکہ ہمیں کوئٹہ کے لئے پانی چاہیے اور اسی لئے ہم نے بانگی ڈیم کا منصوبہ اس وقت شروع کیا تھا کہ کم از کم کوئٹہ کا کوئی بیس تیس فیصد پانی کا مسئلہ حال ہو جائے گا جناب سپیکر سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ حکومت یا کسی وزیرالہ کے کہنے پہ نہیں ہوا یہ آپ نے محضرت دارت نے اس کا نوٹس لیا ایک کیس تھا ان کے حکومت سے بھی پہلے یہ پھر ڈیلیٹ ہوا تھا پھر آئی کورٹ نے اس کا باقیدہ نوٹس لیا تو یہ کریڈٹ میرے خیال میں آئی کورٹ کو جانا چاہیے عدالت کی کہنے بھی یہ ریپلیکٹ ہوا اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک پیننشل اور پیزیکل پراغرس کی بات ہے یہ کنان تھوڑا سا وہاں پہ ڈیپرنس ہے وہ اس حوالے سے کہ سائٹ پہ تھوڑا سا کبھی کبھار ایشوز آ جاتے ہیں اور ابھی میرے خیال میں ایکول جا رہے ہیں اور ویڈرن ٹائم انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گا ابھی کچھ دن پہلے بھی ہمارے چیف جستر صاحب نے بھی اس کا وزٹ کیا تو ایک بہترین کام ہو رہے ہیں وہاں پہ تو میرے خیال میں پیننشری طور پر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پیزیکلی طور پر وہاں پہ تھوڑا بہت مسئلے تھے پہلے لیکن ابھی الحمدللہ مسائل کوئی نہیں ہے انشاءاللہ ٹائم کے اندر ہی یہ کمپلیٹ ہو جائے گی شکریہ دمار صاحب میں جناب سپیکر منشٹر صاحب نے کہا کہ وہاں پہ رکھیں خرچ آپ سے ہو نہیں رہا ہے یہ تو آپ کی حکومت کی آپ کی نائلی ہے کہ آپ جوہے نا پیسہ خرچ نہیں کر رہے ہو یہ تو گوڈ گورننس والی بات ہے کہ آپ کے پاس کوئی گورننس کا سسٹم نہیں ہے اور آپ جوہے نا اس میں خرچ نہیں کر پا رہے ہو تو ہمیں بتایا جائے ہاؤس کو کہ کب تک مانگی ڈیم مکمل ہوگا یہ بقیدہ میرے خیال میں لیکن ابھی جہاں تک ایشوز یا مسئلے مسائل کا تعلق تھا وہاں سائیڈ پہ کوئی ایسی مسئلے مسائل تو اور نہیں تھے یہ راک ہے سخت پہاڑ کو کٹنا پڑتا ہے میرے خیال میں کوئی جا کے وہاں پہ سائیڈ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ کتنا بڑا کام ہو رہے دپارٹمنٹ کیا دپارٹمنٹ کی نائلی ہے یا دپارٹمنٹ کو کریڈٹ جانا چاہیے یہ یہاں سے بیٹھ کے تو میرے خیال میں کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ مہانگی ڈیم کیا ہے صرف کاغذوں کی حد تک ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ یقینن ایک بہت بڑا کام ہو رہا ہے اور وہاں پہ بہت ہی کام ہوا ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے تقریباً اکثر کام ہوا ہے میرے خیال میں اس پہ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اگر ایک الگ سوال جمع کیا جائے اور اس کا جواب میرے خیال میں دپارٹمنٹ سے ٹائم کے بارے میں ہم الگ ایک جواب دے سکتے لیکن وہاں پہ مسئلے مسائل یقینن اتنے نہیں ہے ضروری ڈیم ہے یہاں جب کوٹ نے اس کو سیریس لیا تھا کوٹ نے اس پہ حکومت پہ ایک پریشر ڈالاتا ہے کہ یہ ضروری ہے کوئٹا کیلئے باقیدہ پلیننگ کمیشن کو بلایا تھا اس وقت تو یہ جب کوٹ نے اتنا یہ ڈیم پروپوز کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس ڈیم کی امیت ہے اور پاپادیت ہے لیکن یہ ڈیپارٹمنٹ نے بھی اتنا سیریٹ نہیں لیا اس پہ بہترین کام ہو رہا ہے انشاءاللہ یہ جب کوئی موقع پہ موقع پہ جائیں گے کوٹ میں باقیدہ یہ میرے خیال میں منتلی بیسز پہ یہ ان کی پروگرس ریویو ہوتے وہاں پہ فیشی ہوتے وہاں پہ تو آر منتلی میں نے کے ایک آخر میں پی ڈی نے وہاں جا کے اس کے پروگرس جمع کرنا ہوتا ہے وہاں پہ کوٹ میں تو کوٹ باقیدہ اس میں بڑا انٹرسٹیڈ ہے اور پھر پچھلے دنوں چیپ جسٹر صاحبی خود گئے تھے وہ یہاں پہ کاغذوں میں کچھ جو دیکھتے تھے اتنے متاثر نہیں تھا جب وہاں جا کے انہوں نے سائٹ دیکھا تو بڑا متاثر ہوا اور باقیدہ دیپارٹمنٹ کو اپریشیٹ کر دیا شکریہ ویسے تمام موزرہ کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کے بزائیں جی زیر صاحب سوال نمبر تری تری زیرو دریافت فرمائے تینکیو میسر سپیکر کوئیسہ نمبر تری تری زیرو میسر سپیکر میں نے پھر الک ڈیم یہ ہمارے دور میں ہم نے فیزیبلیٹی رپورٹ بھی بنایا تھا الک مہنگی ڈیم میں کام بھی شروع ہوا یہ جو دوسرا ڈیم ہے یہ بھی اسی طرح اہمیت کا حامل ہے اگر ہلک ڈیم بن جاتا ہے تو اس سے بھی کوئی ٹک کے پانی کا جو مسئلہ ہے جو سیریس ایشو ہے وہ اس ڈیم سے حل ہوگا لیکن انہوں نے جواب میں کہا ہے کہ سال دوہزار بیس اکیس کے وفاقی پی ایس ڈی پی میں ہلک ڈیم کے لئے رقم مختص نہیں کی گئی اور اس پر کوئی کام نہیں کیا گیا اور نہ اس سبائی پی ایس ڈی پی کے مت میں مذکورت ڈیم کے لئے کوئی رقم مختص کی گئی ہے منسٹر صاحب مجھے بتائے کہ کیا اس سال وفاقی یا سبائی پی ایس ڈی پی میں الک ڈیم کے لئے رقم رکھی جائے گی اگر رکھی جائے تو کتنی رقم رکھی جائے گی کیونکہ یہ بہت لازمی ڈیم ہے کوئی ٹر کے لئے جی جناب سپیکر اس ڈیم کا ماضی میں کوئی ریکارڈی نہیں تھا جب سے ہم آئے ہیں ہم نے اس ڈیم پہ باقیدہ کام شروع کیا ہے اور یقینہ اس ڈیم کا امیت تو ہے لیکن ماضی میں اس کی امیت پہ کوئی کسی نے نہ بات کی ہے نہ یہ اس وقت کسی نے اٹھایا تھا لیکن جب ہماری اکومات آئی ہے ہم نے باقیدہ پیڈرل سے اس کی پیزیبلیٹی سٹڈی منظور کرایا ہے اور اس کی باقیدہ پیزیبلیٹی سٹڈی ہو چکی ہے تو یہ آنے والے بجٹ میں انشاءاللہ یہ باقیدہ اپنے جتنے بھی اسٹیمیٹ ہے جتنے بھی کاسٹ ہے اس کے ساتھ ہی کنسیڈل کیا جائے گئے شکریہ دمرس محکمہ جون دوہزار اکٹارہ تا اکٹریس آگت دوہزار بیس کے دوران تائینات قدم ملازمین کے نام بام ولدیت جائے تائیناتی تنخواہ و لوکل ڈومیسائل تفسیر دی جائے منسٹر صاحب نے جو تمہایا ہے مجھے یہ اس میں کوئی ٹھم میں کوئی ترتالیس لوگوں کو لگایا گیا ہے باقی مختلف ڈپارٹمنٹ میرا اس میں اتراز ہے اگر آپ کمیٹی میں لوکل کوئی ٹھک کے لوکل لوگ لگے یا بار کے بندے لائے گئے اس بارے میں آپ میں رکست کرتا ہوں مستر سپیکر آپ سے کہ اس بارے میں آپ کوئی کمیٹی بنائے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے بتایا کوئی ٹھک کے لیکن یہ کوئی ٹھک کے لوگ نہیں ہیں جی جنابی سپیکر سوال پی ایچی کے متعلق کیا گیا ہے میں یہ گارنٹی سے جو بھی پوسٹ ہے جس میں کوئی ٹھک کے لوکل کشہ لونا لازمی ہے تو میرے خیال میں کوئی بھی اگر اس طرح کے پروپ کسی کے پاس آئے کہ باہر کے کوئی بندہ بھی اگر لگا ہوا ہو تو یقینان پھر دپارٹمنٹ نے غفلت کی ہے لیکن ایسے کوئی بات نہیں ہے کہ میٹی بناتے ہیں یا جیسے بھی کرتے ہیں اس کے لئے کوئی ثبوت ہونا چاہیے ثبوت لازمی ہے تو لوکل کے بغیر باہر کا بندہ کوئی لگ بھی نہیں سکتا ہے تو یہ کوئی پالیسی بھی نہیں ہے نہیں واسا کی نہیں کہہ رہے ہیں پی ایچ کی کیسز چل رہا ہے اس کو آپ کمیٹی میں بھیج دی ہم دیکھیں گے کہ اس میں کتنا صداقت ہے یہ جناب اس فکر اس سے پہلے واسا میں یہ تجربہ ہوا تھا کہ وزیر صاحب نے باہر کے لوگوں کو کوئیٹک کے پوسٹوں پر کلاس فور کے پوسٹوں پر لگایا تھا تو ابھی پھر پی ایچ ای میں بھی یہی تماشا ہوا اگر اس آپ کمیٹی بنائے اگر ڈپارٹمنٹ نے اس عملی کو آپ کے گوڈ آفیس کو یہاں پر جو ہے نا غلط بیانی سے کام لیا ہے تو ان کو سزا ملنی چاہیے اس بارے میں آپ کمیٹی بنائے تاکہ ہم اس کے لوکل سرٹیفکٹ چیک کر سکیں جی جناب اس پیکر زبرکہ یا مینٹ یا مینٹ زیادہ سوال متعلق جناب اس پیکر ایک تو واسا ہے میرے خیال میں صرف ایک کلاسی پھلا سے چار سو بندل لگ گئے واسا چونکہ ایک پورے صوبے کا ایک آتارٹی ہے اس میں اس کی جو شرائط ہے پوسٹنگ کے حوالے سے اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف کوئٹے کا لوکل ہونا لازمی ہے وہ پوری بولوچستان سے ہی جو ہے اس میں لوگ آپ پورے سکتے اور آپ عصہ لے سکتے اس میں دوسری بات یہ ہے کہ ابھی سوال جو ہے پی ایچی کے متعلق کیا گیا ہے پی ایچی میں اگر کوئی اس طرح کے ثبوت ہے میرے خیال میں میرے دور سے میرے دور میں میرے نظر سے دنہی گزرا ہے نہ یہ کوئی پالیسی ہے جہاں بھی کوئی لوگر پوسٹ ہے اس کے لیے وہاں کے لوکل ہونا لازمی ہے تو اس طرح اگر کوئی غبلت ہوئی ہے تو اس کی نشاندی کریں تو آپ کمیٹی بنایا ہے آپ کیوں خطر آتے کمیٹی بننے سے آپ نے وہ بی وہاں سا نہیں ہے ابھی کیوں وہاں سا ہے کوئیٹا وہاں سا ہے اس میں صرف کوئیٹا والوں کا آگ بن رہا ہے آپ نے باہر سے لوگوں کا آگ کر برتی کیا اور ابھی دوبارہ پی ایچی میں بھی یہی ہو رہا ہے آپ کمیٹی بنائے جناب سپیکر میں آپ سے ریکویس کرتا ہوں دودھ کا دودھ پانی پانی ہو جائے گا یہ کمیٹی آپ بنایا ہے اس میں مشکل کیا ہے اگر وزیر صاحب نے ٹھیک کام کیا ہے تو کمیٹی اس کو اپریشیٹ کرے گا اگر غلط کام کیا ہے تو اس کو سزا ملے گیا اپنے ڈپارٹمنٹ کو پھر آپ کے گوڈ آفیس کو انہوں نے گمراہ کرنی کی کوشش کی ہے یہ تو غلط بات ہے کہ وہ ڈپارٹمنٹ غلط معلومات تیبل کر دی یہ تو بہت بڑی اس ہاؤس کے تقدس کا مسئلہ ہے جناب ربیقر صاحب میں ایک میں بات کرنا چاہتا ہوں باتیں لاکے باتیں کر دیں باتوں سے تو کچھ نہیں بڑھیں آپ کمیٹی بنایا کیوں خالفت کرتے ہو آپ کمیٹی بناو کمیٹی میں ہو جائے گا اگر آپ نے صحیح کام کیا تھا آپ اس کے لوکل سرکر سرچے کریں گے آپ کو کیوں ثبوت کیا مطلب ہے کمیٹی بناو وہاں ثبوت ہم لائیں گے بات جناب ربیقر مختصران بات کروں گا کہ گورنمنٹ کمیٹیاں اس چیز پہ نہیں بن سکتی ہے آپ واسا میں اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے ایک پوری کمیٹی واسا کی بنی ہوئی ہے ایک چیف انجینئر بیٹھتا ہے ایک ڈی جی بیٹھتا ہے ایک ایم ڈی بیٹھتا ہے اگر آپ کو اس پہ شکایت ہے تو آپ جائیں کورٹ میں چل رہا ہے آپ کس بنیاد پہ کمیٹی بناو کمیٹی نہیں بناو آپ کمیٹی کل کو جہاں تک واسا کی بات ہے واسا کا معاملہ سب جوڑس ہے یہی لوگ کوٹ گئے ہیں میرے خیار میں ایک دفعہ کوٹ پہ اعتماد نہیں ہے جناب اس پیکر آپ کو پتا ہے کہ کمیٹی ان کے اثر ہوتی ہے میں بتاتا ہوں کہ کوئی کمیٹی کے اختیار نہیں ہے کوئی سب کل کو ہر ایک منشل پہ آپ کمیٹی نہیں بن سکتی ہے یار آپ کو اگر کوئی اتراز ہے آپ ثبوت لیا تو آپ کمیٹی کیوں بنائے کمیٹی کس بنیاد پہ بنائے انجینئر صاحب میں آپ کو بتاؤں ایک آپ میں سن لیں وہ یہ جناب اسپیکر واسا میں یہ بات ثابت ہو گئے کہ کوئی جا کے پوسٹوں پر باہر کے لوگوں کو لگایا گیا ہے یہ بات ثابت ہو گئی ہے زیرہ صاحب وہ مسئلہ عدالت میں چل رہا ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بندے بھی باہر کے لگائے گئے واسا پہ ثابت ہو گیا تک کہ انہوں نے باہر کے بندے لگائے تھے واسا کا معاملہ سبڈیوڈے سے بھائی ایک دپا معاملہ سبڈیوڈے سے اس پر کیسے بات ہو سکتی ہے اس کا اپنا ایک کام کا طریقہ کار ہے ایک ہوتی اپوزیشن اس کا ایک طریقہ کار ہے پھر ایک ہاؤس ہے اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے جو قانون میں آئین میں رول آب بزنس میں سب کی حدود مقرر کر دی گئی ہے گزارش یہ ہے کہ میں اگر کسی پر کرپشن کا کیس یا الیگیشن لگاتا ہوں تو مجھے اس آگسٹ ہاؤس کے سامنے اس کو وہ ڈاکومنٹ پراپرٹی آف دا ہاؤس بنانا چاہیے اس کے بعد پھر یہ پروگریٹیو ہے اپنا سپیکر صاحب کا کہ وہ کیا کمیٹی تشکیل دیتے ہیں یہ اب دیکھیں ایک گورنمنٹ ہے گورنمنٹ کام کر رہی ہے مختلف اس کے ڈپارٹمنٹ ہیں میرا ہے نوروان صاحب کا ہے سلیم صاحب کا ہے زمروک خان کا ہے جو بھی میرے صالح صاحب ہے تاریخ خان ہے اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ دو طریقے ہیں اگر تو غیر متلقہ شخص بڑھتی ہوا ہے اس کے لیے آپ کے قانون نے ایک سروس ٹیپنل بنا دیا ہے آپ اس میں چلے جائیں جو متاثر ہوا ہے وہ جائے گا وہ ثبوت کے ساتھ جائے گا یہ تو عدالتی کاروئی ہے یہاں پہ اگر کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں غیر متلقہ غیر دلے کا یا کوئی بھی ہوا ہے وہ جو بھی جس کو شکایت ہے وہ ایک ثبوت کے ساتھ اس آگسٹ ہاؤس کے سامنے لائے گا آپ کے پاس پراپٹی بنائے گا اس کو پھر آپ کے گوڈ آفیس کے یہ اختیار ہے کہ اس پہ کمیٹی بناتے ہیں آپ اسے مطمئن ہیں نہیں ہیں وہ آپ کا آفیس اس پہ فیصلہ کرے گا یہ ہم ہماری حکومت ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو روزگار ملے مختلف ڈپارٹمنٹ میرہ فوڈ کا ڈپارٹمنٹ نورماؤہ صاحب کا باقصہ بھی ہے اس کے پاس ڈپارٹمنٹ میں برتیاں بھی ہو رہی ہے سلسلہ ہو رہے اس میں چاند لوگ کوٹ میں گئے ہیں جیسے انہوں نے کہا کنسر منیسٹر نے کہ سب جوڈیس ہے ایک میں نسلہ تسلی سے بات سننے گزارش یہ ہے کہ جو اس آگسٹ ہاؤس میں بات کی جائے اس کے کچھ سر پاؤں کچھ وجود ہو بے وجود بات کہ جی فلانے میں یہ ہوا فلانے میں ہوا یہ الیگیشن ہے الیگیشن پر یہ ہاؤس نہیں چلتا ہے اگر ان کو کوئی شکایت ہے یہ شکایت کنسر منیسٹر کو کریں کہ جی آپ لکھ کے اور اس کے گوڈ آفیس سے ریسیب کرائے کہ فلانہ شاہد فلانہ لوکل فلانہ آپ نے غلطی غلط بردی کیا ہے وہ اگر ان کو مطبع کر سکا اپنے چیمبر میں یا اپنے گوڈ آفیس میں نہیں کر سکا اس کو لے آئیں ہاؤس میں ہاؤس کا ایک طریقہ کار ہے یہ ما شاء اللہ دوسرا ٹین اوور ہے ایک پہلا ٹین اوور تو پانچ سال انہوں نے یہاں پہ ان بینچو پہ مزے اٹھائے ہم جیلوں کی ہوا کھا رہے تھے اور پکتر بندگاڑی ہمیں آ رہے تھے اب ان کو وہاں پہ چلے گئے ہیں تو چید اس حکومت کی کارکٹگی اور اس کے جو ترقی پسندانہ اقدامات ہیں وہ ان کو اچھے نہیں لگ رہے ہیں اس لیے میں اپنے آنریبل ساتھی سے گزارش کروں گا کہ پہلے آپ جائیں نورم عوض صاحب کے پاس میرے دپارٹمنٹ میں کوئی شکایت ہے تاریخ خان کے ہے سردار سالے بوتانی کے ہے آپ ادھر اگر وہ ریکٹیفائی ہو جاتا ہے ویل این گوٹ نہیں ہوتا ہے شکریہ کی اتنیر صاحب شکریہ 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 صاحب میری ریٹو